اما بعد اعوذ باللہ بسم العالم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم وَالتُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَالتَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلًا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ صدق اللہ العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَدُونَ عَلَى النَّبِشْ لَا اِلَّذِينَ آمَنُوا صدق علیه وسلم و تسلیم اللہ وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم بِکَمَالِهِ بَلَغَ الْعُلَابِ بِجَمَالِهِ کَشَفَتْ دُجَا بِقُدُونِهِ زَالَلْبَا سَلُّوْا عَلَيْهِ لَا اِمَانَ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِ قَيَا سَيِّدِيَا خَاطَمَ النَّبِيِّينَ مولای صلیم و صلیم رائعاً عباداً علیہ حبیب کا خیر خلق کل لہیمی ناگہاں ساکن ہواں پر روانی آگئی ناگہاں ساکن ہواں پر روانی آگئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آگئی آجزہ نوے عزل نے صبحوں پہ انگڑائی لی پھر مسکورا کر ایک کیرن نے ہاتھ میں شہنائی لی مخزنِ اسرارِ قدرت کے ابھی پیدا ہوئے غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے وہ جس کے نام پر دعود نے نغمہ سرائی کی جس کے ذکر پر شاہ سلیمہ نے قدائی کی دلِ یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت تھے لبِ عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شانِ رحمت تھے جو بند کے نور پھر دیدائی یعقوب میں آیا کہ جس کی اس عصم کو یعصم نے نئے رنگ میں باریا اللہ رب العزت کی لا تعداد دو سنا کے بعد پر ارادتوں محبتوں عقیدتوں کا خراج محبوب کری کری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہی اکدس و اتحر میں پیش کرنے کے بعد واجب الاترام معزز و مخترم و مختشم سامینی کرام علماء کرام نادخانہ نے شیری لسان بالخصوص برادر مکرم محترم جناب حافظ و قاری محمد عبرار صاحب نے مجھے حکم رشاعت فرمایا تکمیل حکم کے لئے حاضر ہوا آپ پریشان نہ ہو اپنے وقت میں رہ کر چند گزارشات آپ کے گوشت گزار کر کے گفتگو کو سمیت لوں گا دعا کریں ازا پاک میری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائیں اور ہم سبی کو حق سچ سن کر اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں میرے برادر مکرم فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا محمد حرسلان صاحب زیدہ حضر و حام تشریف فرمائیں محترم جناب محمد اسراب صاحب جن کی شادی خانہ وادی کے سلسلہ میں اس روح پرور تقریب سائش کا انعکار کیا گیا اللہ ان کی آنے والی زندگیوں کو خوشیوں سے مزین فرمائیں اور جو رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے اللہ صبح قیامت تک کے لئے اس کو آباد و ارشاد فرمائیں آلِ نبی ورادے سیگت اویس شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں میں ارز کروں گا کہ آپ سٹیج پر تشریف لے آئیں کیونکہ حضور کی آل جو ہے وہ ہمارے لئے عزتوں کا باعث ہے محترم جناب بلتار فرق شمندی صاحب بڑی حسین انداز کے ساتھ بیماری علالہ کے باوجود جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں نبیلین اقیدت پیش کر رہے تھے اللہ انہیں عمر خضر اطاف فرمائے انہی کا ایک شعر جو تھا وہ میرے موضوع کا سبب بنا کہ رخیوت دعا کا ذکر وہ کر نہیں تھے تو اسی آیت کا سہارا لے کے میں اپنی بات ہوا کیا وقت بڑا تھوڑا ہے اور میں چند لمحوں کے لئے آپ کے گوشت گزار کر کے مختبوں کو سمجھنے بھی کوشش کروں گا وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ اِزَاسَ جَا مَحْبُوْوْوْوْوْوْوْوْوْوشْ چاش کے وقت کی قسم وَلْلَيْلِ اِزَاسَ جَا اور رات کی قسم جب بچھا جاتی ہے نہ تیرے رب تجھ سے ناراض ہے نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہونا مالک نے تو ناراض بھی نہیں تو نے چھوڑا بھی نہیں تو اس پہ دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ تیرا ہر آنے والا قل محبوب پچھلے قل سے بہتر ہوگا مالک کتنا ولا صوف یوتی کا رب کا فتر تھا مصطفیٰ تجھے تیرا رب اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا تو مصطفیٰ ہو کے اپنے خدا سے راضی ہو جائے گا حضرت ایب المانے جا کر صادق رضی اللہ تعالی آپ دعا اور لیل بھی تفسیر کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے کئی معنی بیان فرمائے میں وقت کے دامن میں رہ کر جہاں سمجھوں گا کہ گفتگو کو سمیٹ لینا چاہیے سمیٹ لوں گا پہلا معنی بیان کرتے ہیں دوہا سے مراد حضور کا یوم ملاد ہے اور لیل سے مراد مصطفیٰ کریم کی شب مراج ہے ودوہا محبوب تیرے یوم ملاد کی قسم ونیل ایزا سجا اور مصطفیٰ تیری شب مراج کی بھی قسم لوگ کہتے ہیں کہ سننی صرف حضور کے آنے کا ذکر کرتے ہیں جانے کا ذکر نہیں کرتے ہیں میں نے کہا نادان میرا عقیدہ مکمل ہی اس قصہ ہوتا ہے جب محبوب کے آنے کا ذکر بھی کیا جائے اور محبوب کے جانے کا ذکر بھی کیا جائے پر تیرے اور میرے عقیدے میں فرق صرف اتنا ہے آمنہ کا لال سجدھج کے دردی پہ قدم رکھے تو مصطفیٰ کا ملاد ہوا کرتا ہے اور سجدھج کے دردی سے جائے تو مصطفیٰ کی قبعہ مراج ہوا کرتا ہے تو کہا تیرے آنے کی بھی قسم اور تیری سجدھج کے اس رات جانے کی بھی قسم مصطفیٰ نہ رب تش سے نراض ہے نہ رب نے تجھے چھوڑا ہے دوسرا معنی حضرت امام جاپر صادق علی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں بد دوہا مصطفیٰ تیرے نورِ علم کی قسم بل لئی ازا سجا اور تیرے افو کرم شفت و مہربانی کی قسم دوہا تیرے نورِ علم کی قسم کہا معبوب تجھے وہ نورِ علم عطا کیا ہے تو تو سینوں میں پوشیدہ راز بھی جان لیتا ہے حضرت وابسہ بن مابد رجل اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں آئے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی تھی جہاں جگہ ملی وہی پہ بیٹھ گئے آقا علیہ السلام کی جب نگاہ پڑھے حضرت وابسہ بن مابد پر تو کہا خود نمینی یا وابسہ وابسہ میرے لیڑے آجا وابسہ کہتے ہیں میں اتھا اپنی جگہ سے اور حضور کے قریب ہو کے بیٹھ گیا جب بیٹھا حضور نے پھر فرمایا ادنو منی یا وابسہ وابسہ اور قریب آجا کہتے ہیں اور قریب ہو گیا تیسری بار حضور نے پھر فرمایا ادنو منی یا وابسہ وابسہ اور نیڑے آجا کہتے ہیں اس نے تو اپنے مقدر پر لشت آنے لگا آقا نے اتنی قربت اتا کی کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھو نہیں لگی میں حضور کے اتنے قریب ہوا کہ میرے گھنے حضور کے بھٹنوں پر چونے لگے جب اتنا قریب میں بیٹھا حضور نے فرمایا واپسہ کوئی سوال کچھ نہیں آئے میں نے عرصے ہاں یا رسول اللہ ایک سوال میرے سینے میں کھٹک رہا تھا اس کا جواب لینے کو آیا ہوں کہتے ہیں جب یہ جملے بولے نا حضور مسکرہ پڑے مسکرہ کرمایا سوال خود بیان کرو گے میں محمد ہی بیان کروں گا ودعا تیرے نورِ علم کی قسم سوال خود بیان کرو گے یا میں محمد ہی بیان کر دوں واپسہ کہتے ہیں میں نے چون کے حضور کی طرف دیکھا اور میں نے کہا ہم معبود اگر سوال آپ خود بیان کر دیں پھر تو کمان ہی ہو جائے بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے پھر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے امتی جو سریعار کرے حال ازار میں پھر ممکن نہیں کہ خیرِ بشن کو خبر کہا سوال خود بیان کرو گے کہ میں محمد بیان کر دوں کہتے ہیں میں نے چون کے عرض کی آقا اگر خود بیان کر دیں تو کمان ہی ہو جائے کہتے ہیں آقا مسکرہ پڑے مسکرہ کہ فرمایا وابسہ تم میری بارگاہ میں خیر اور شر کا پوچھنے آئے ہو نیکی کسے کہتے ہیں برائی کس شیئے کا نام ہے بلائی کس شیئے تو کہتے ہیں بدی کس شیئے کا نام ہے کہتے ہیں میں نے کہا ہاں ہاں حضور یہی تو کسی دیایا تھا حضور مسکرہ پڑے مسکرہ کے فرمایا جواب کو میں دوں یا خود ہی دوں گے عرض کہتے ہیں آقا مجھے جواب ہی تو نہیں آتا تھا جواب آتا ہوتا تو میں سوال ہی نہ بنتا جواب ہی تو لینے کو آیا تھا کہتے ہیں حضور نے تین انگلیاں نکالی فدارہ وعلا صدر ہی فقالہ اس طفل پہ آقا نے میرے سینے پہ لگائیں اور پھر مسکرہ کے فرمایا نیکی اور بتی کا پوچھنا ہو تو میری بارگاہ میں آنے کے ضرورت نہیں سینے میں بیٹھے کسی مفتی سے پوچھ لینا یہی بتا دے گا نیکی کس کو کہتے ہیں اور خطی کس کو کہتے ہیں یہی دل تمہیں بتا دے گا کہ نیکی کس شیئے کا نام ہے اور برائی کس شیئے کا نام ہے وقت دوہا تیرے نورِ علم کی قسم بل لئی بے ادا سجا اور مصطفیٰ تیرے افو کرم شف شک و مہربانی کی بھی قسم مابوک تو جانتا بھی ہے کہ آنے والا تیری بارگاہ میں کتنا وفادار ہے تو جانتا بھی ہے کہ آنے والا کس درجے کا مبینکار ہے مابوک تو نے پھر بھی قبلی میں چھپا رکھا ہے آدھے میرے مابوک کا افو کرم وقت بڑا تھوڑا ہے سیگزی آلہ حضرت فرماتے ہیں شبہ مراج جس وقت اللہ ربی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتہی مابوک لے کے کیا ہے اتہییات اللہ بس سلام آتو بتا یہ بات مابوک پر ساری قولی پہلی بدری مالی تمام تر عبادتیں پیرے لیے لے کیایا کہا السلام علیکہ ایوہ نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ رب نے آگے سے فرمایا مابوک ہے تجھ پر سلام ہو اور صبح قیام اللہ کے لیے مابوک تیرے لیے رحمتیں اور برکتیں سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں جب حضور نے دیکھا کہ رب سلام صرف مجھ پہ بھیج رہا ہے تو آگے سے آکر اسلام نے کیا کہا کہا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحی صرف صدقہ مجھ پہ سلام نہ ہو السلام علینا ہم پر سلام ہو وعلا عباد اللہ الصالحی اور تیرے نیکوکار بندوں پر بھی سلام ہو صحیح دی آلہ حضرت فرماتے ہیں جو نیکوکار تھے وہ رب کے سامنے پیش کر دیئے اور جب کہاں نا السلام علینا تو جو گناہ گاہ کہ محمد مصطفیٰ نے قبلی میں چھپا لیجئے تیرے افو کرم کی بھی قسم تیرے محبوب افو کرم کی بھی قسم تیری شخصتوں مہربانی کی قسم سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں گناہ گار جو محشر میں فریاد کریں گے پھر آیا ہمیں آیا وہ سرکار کہیں گے سرسجدے میں ہوگا کل جائیں گے ظنفے گناہ گار کی محشر میں وہ اسران کریں گے پھر حکم خداوندی ہوگا محمد سرسجدے سے اٹھاؤ اور مجدہ یہ سناو آج جو بھی کہو یہ ہم چاہت کریں گے اور یہ کہلو غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں اور بھی نصیر بھی نصیر اور اللہ عمر کا دہو آپ کی قلب اٹھیا فرماتے ہیں میرے آمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر میرے آمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر بس کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا بس کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا اور اللہ عزم فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے بساتے دی اختان دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے کہا تیرے اخت و کرم کی بھی قسم ما ودعا کر بھوکا وما قلا نہ رب تو اس سے ناراض ہے نہ ہی رب نے تجھے چھوڑا ہے تیسرا مانا عزت امام جاپر صادق بیان کرتے ہیں فرمایا ودعا محبوب تیرے کمالاتِ ظاہری کی قسم ولی اور محبوب تیرے کمالاتِ باطمیہ کی بھی قسم جس طرح حضور کو ظاہری احوال سے نوازا گیا باطمی احوال سے بھی نوازا گیا ظاہری احوال اگر آپ دیکھیں کچھتے دن کی طرح روشت انگلی کا اشارہ کیا چاند کے ڈوٹے پڑے گھرے 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 دوبے ہوئے صورت کی طرف انگلی کا اشارہ کیا فیر کے اثر کے وقت پہ لے آئے ایک شخص شخص ملتی میں کل کر لے کے آتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ گوائی دیں کہ آپ بتائیں آپ بتائیں کہ میری ملتی میں کیا ہے تو حضور مسکر آکے کہتے ہیں کہ میں بتاؤں تو کیا ہے یا جو توری ملتی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کیا ہوں جانوروں نے مصطفیٰ کی قدمین شریفین پہ سجدے کی ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایمان اس وقت قبول کروں گے جب وہ درخت گوائی دیں حضور کہتے ہیں پھر میں نہیں کہا کوئی کہہ دے حضور پولا تو وہ دوڑتا ہوا حضور کی بارکہ میں آ جاتا ہے کہا تیرے کمالات زاہریہ کی قسم جو چٹے دن کی طرح روشن ہے لوگ کہتے ہیں حضور کی چاہنے سے ہوتا کچھ نہیں میں کہتا ہوں حضور چاہ لے تو سب کچھ ہو جائے بنو سلیلہ علیہ وسطف زہر کی نماز دو رکھتے ادا ہو چکی تھی لوگوں کی دانے حضور تک پہنچے کے شریعت اپنی لے کے آئے کلمہ اپنا لے کے آئے کتاب اپنی لے کے آئے کعبہ تو ہمارا ہی استعمال ہو رہا ہے یہ باتیں جب حضور کی کانوں تک پہنچی نہ تو تیرے اور میرے رسول کے دل میں خیال آیا کاش کہ میرا رب کعبہ بھی بدل دے بنو سلمہ کی مسجد زہر کی نماز دو رکھتے ادا ہو چکی ہیں کہتا وہ ہے کہ حضور کے چانے سے ہوتا کچھ نہیں جس نے زہر کا وقت تبدیل کرنا ہونا تو ایک دن پہلے اعلان کرتا ہے کہ کل سے ہم زہر کی نماز دو بجے ادا کریں گے اگر اسی دن تفیل کرے تو لوگ گلے کو آتے ہیں ہم تو آئے تھے کونے دو کے حساب سے اب پندرہ مٹھ مزید بیٹھے رہے ہیں جس نے نماز کا وقت تبدیل کرنا ہو ایک دن پہلے اعلان کرتا ہے ومیہ یہاں پہ وقت نہیں پورا کعبہ ہی تبدیل ہونا دو رکھتے ادا ہوگی دل میں خیال آیا کاش کہ میرا رب کعبہ بھی بدل دیتا مصطفیٰ جب ہم بار بار آپ کا چیرہ اٹھنا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اب محبوب جدر من چاہتا ہے مرجو ہم کعبہ ادھر ہی بنا ڈالے جب یہ کہاں تو کہاں مالک تیری نماز تو پوری ہو جائے دو رکھتے ادا ہوگی دو رہتے ہیں کہاں محبوب نماز بات میں پوری ہوگی پہلے تیری منشہ پوری ہوگی میوریا کسٹوریاں دا جدو یار مچوڑیاں ذلخانے اور کعبہ ادھر بندہ سائیں جدر محبوب نے موڑیاں ذلخانے کہاں محبوب نماز بات میں مکمل ہوگی پہلے تیری منشہ پوری ہوگی بددہا تیرے احوال زہریہ کی قسم جو چکتے دن کی طرح مشن ہے واللائل اور محبوب تیرے کمالات باطنیہ کی قسم جہاں پہ انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی ایک بزرگ ازرے جن کا نام تھا امام اب الحسن لفائی رحمت اللہ تعالی میراج شریف ابھی بزری ہے وہ کہتے میں نے دل میں خیال آیا کہ میں اس عرش کی زیارت کروں شبہ میراج جس عرش پر محمد مصطفیٰ کے طلبے بڑا قبیل واقعہ میں بڑے اختصار کے ساتھ کہتے میں نے روحانیت کی پرواز شروع کر دی اور اس میں اختلاف بھی کوئی نہیں ہے اس پر لکھنے والا کون ہے عبدالعزیز بحار بھی رحمت اللہ تعالی بتیس سال کا یہ نوجوان جس کی ملاقات تو حضرت جبریل امی آئے وہ بیان کرتے ہیں کہ امام اب الحسن لفائی رحمت اللہ تعالی نے روحانیت کی پرواز شروع کر دی کہتے ہیں میں نے پرواز شروع کر دی حتی ساتھ تو فوقانیہ یہاں تک کہ میں فوقانیہ کے مقام پہ چلا گیا کہتے ہیں سات لاکھ ارش میں امور کر گیا کوئی ریف لکھتے یار گیا کوئی جاسدرہ پہ ہار گیا بسے کالیاں ظلفوں وعدہ سی جرہ لنگ ارشوں تو پار گیا کہتے ہیں میں سات لاکھ ارش امرور کر گیا آوازہی ریفائی کدر میں نے کہا میں اس ارش کی تلاش میں ہوں شبہ میراج جس ارش پر محمد مصطفیٰ کے طلبے پہنچے آوازہی ریفائی آگے بڑھ کہتے ہیں میں بڑھتا گیا پھر ایک مقام آیا آوازہی ریفائی کدر میں نے کہا اس ارش کی تلاش میں ہوں شبہ میراج جس ارش پر محمد مصطفیٰ کے طلبے پہنچے آوازہِ ارجے یا رفائی لا وصول اللہ کے رفائی لوٹ جا اس عرش پہ تیرا خیال نہیں جا سکتا شبہِ مراج جس عرش پر محمد مصطفیٰ کے طلبے تک ہے تیرا گھومانگی نہیں جا سکتا شبہِ مراج جس عرش پر محمد کے طلبے تک ہے رفائی کہتے ہیں میری کانکوں سے آسو چھلک پڑے پر بات کی سمجھا گی جس کے طلبوں کا عالم یہ ہے اس محمد کے جلبوں کا عالم کیا ہوگا سیدی اللہ حضرت فرماتے ہیں آخرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے یہاں خود جہت کو پڑے ہیں لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغِ احمد مطا کہا تھا نشانِ قیفو ادا کہا تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگِ منظر نہ مرحلے کبانِ ان کا کی چھوٹے لکھو تم اول و آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو وہ کدھر سے آئے کدھر گئے تھے بس وہی ہے افل وہی ہے آخر وہی ہے ارے اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اور تیری میراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا یا رسول اللہ میری میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میری میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا ولی تیرے کمالاتِ باطنیان کی بھی قسم مَا عَدْدَعَاكَ رَبْدُكَ وَمَا قَلَا مصطفیٰ نَا رَبْدُشْ سے نَرَاضَ نَا رَبْدُشْ سے نَرَاضَ نَا رَبْدُشْ سے نَرَاضَ نَا رَبْدُشْ چھوڑا ہے چوتھو راکھو بانا اور میری مستبو ختم امام جعفر صادق فرماتے ہیں وَدْدُوْحَا محبوب تیرے چمکتی ہوئے مُکھڑے کی قسم مَا عَدْدَعَاكَ رَبْدُكَ وَمَا قَلَا نَا رَبْدُشْ سے نَرَاضَ نَا رَبْدُشْ سے نَرَاضَ نَا رَبْدُشْ جَوْرَا مَا عَدْدُوْحَا تیرے چمکتی ہوئے مُکھڑے کی قسم آ دیکھ میرے غم نے میرے محبوب کو کیسا حُسن عطا کیا تھا تِن مہینے خلقت رجی وَيْقِ يُوسفْ کے نَعَانِ اللہ نے کیسا حُسن عطا کیا تھا تیرے اور میرے محبوب علیہ السلام کو امامِ زلکانی نکل کرتے ایک دن آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہِ منورہ سے تھوڑے باہر نکل گئے جب حضور باہر نکل گئے تو ایک قنبے اور قبیلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا آقا عصد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاس چلے گئے اور وہاں پہ ایک صرف رنگ کا اونٹ بندہ ہوا تھا جو حضور علیہ السلام کو پسند آگیا آقا عصد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس چلے گئے اور کہا اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہو پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں جب حضور نے اکچھانا تو کہا بیچنا چاہتے کتنے میں اتنے میں حضور نے فرمایا میں سودے کی غلط سے تو نکلا نہیں سیر کرتا کرتا یہاں پہ آگیا ہوں اور یہ اونٹ مجھے پسند آگیا ہے اگر تونٹ مجھے دے دو تو میں ابھی اپنے گھر میں جا کے اب کی قیمت بھیج دیتا ہوں انہوں نے کہا میں اتناز بھی کوئی یاد رکھنا جب سودہ نکت ہونا تو پھر اتا پتہ نہیں پوچھا جا لیکن بندہ ادھار اس کو دیتا ہے جس کو جانتا ہو نہ جانتا ہو تو کوئی زامن دیتا ہے زامن نہ لے تو کوئی چیز گل بھی راتی لیتا ہے یہاں ایسا کوئی ماجرہ ہی نہیں بیچنا چاہتے ہو اتنے میں سودہ تیہ ہو گیا حضور نے فرمایا اگر دے دو تو میں جا کے قیمت بھیج دیتا ہوں کہا اتراز بھی کوئی آقا نے کنخ کی رسی پکڑی اور حضور چل پڑی امام زلکانی کہتے ہیں جب تک تو وہ حضور کو دیکھتے رہے تو بس حضور ہی کو دیکھتے رہے جب آقا نظروں سے اوجل ہو گئے سکتے سے باہر نکرے غوش آیا ایک دوسرے سے پوچھنے لگا جانتے ہو جس کو اونٹ دیا ہے کہا نہیں دوسرے سے کہا تم جانتے ہوگی کہا میں بھی نہیں جانتا تیسرے سے پوچھا تم جانتے ہو کہا میں بھی نہیں کہا بڑے تحجب کی بات ہے یا تم اسے جانتے بھی نہیں تھے اور تم نے بغیر جو ہے وہ قیمت حصول کیے قیمتی سرخ رنگ کا اونٹ بھی انہیں دے دیا ہوا کیا تھا جب یہ جملہ بولا نا ایک بولا اس نے کہا خدا کی ذت و خابروں کی قسم میں تو اس کے مینوں میں کی مزدی اتنی تھی کہ مجھے کسی بات کی ہوشی نہ نہیں دوسرے سے پوچھا تم نے کیا ہوا تھا اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنی آمس یہ منظر دیکھا جب وہ مسکراتا تھا کہاں آجاتا لالا اشنجدر اس کے نورانی بندان مبارک سے نور مکرتا تھا جو سامنے کے پہاڑوں پڑھتا ہوا دکھائی دیتا تھا میں تو اس کے نور میں اتنا مست ہوا مجھے ہوشی نہ رہا تیسرا مولا اس نے کہا بڑے تاجب کی بات ہے ایک شخص آیا اور حسن کا جادی اچلا کر تم سے قیمت این اونٹ ہٹھے آ کے لے گئے جب یہ جملے بولے نا خیمے کی اونٹ سے ایک عورت کی آباد ہے اس نے کہا اے انا زامنہ تم بس امان جمع لے کریں اس نے پردست کھایا اس نے کہا انا زامنہ تم بس امان جمع لے کریں جب تک اس کی حسن کی تعریف کر سکتے ہو سو کرتے رو اگر اونٹ کی قیمت نہ آئے تو میں دست شخص کی قیمت آدھا کروں گی کہ زمانت جو دے رہی ہے تو جانتی ہے کہا خدا کی ذکر کی قسم جانتی میں بھی نہیں کہا جب جانتی نہیں تو پھر زمانت کیسی ہے اس نے مسکرہ کے کہا تم نے تو جی بھر کے اس سے باتیں کی جی بھر کے مشتبو کی اونٹ کا سودا تم نے تیہ پایا میں نے تو خیمے کے اونٹ ہٹائی ایک جلد اس کے رخ کو دیکھا تھا لیکن جب دیکھا نا جنو بے کے چل شرم آوے تک دی راتی دن چڑے آوے جیو رخ تو نکاب ہٹاوے بجلی جلدی چمک نہ مارے بطا بے غلی ہو جاوے جیو جاوے سہر چمندی سارا پر شرسیس نباوے جیو رکھے حق بناوے جیو رکھے حق بناوے جیو رکھے حق بناوے جیو رکھے حق بناوے تر کیے جاو سا ذروچ تیری آقا جینا آوے او بک جاوے کھل تیرے میں مہلے دنیا تے کوئی ورلائی چاند چھوڑاوے لین نشیلے مستر سیلے بچ سوڑا کجل سوہاوے آتے دھرتی لف لف جاوے اوے اکھ اگڑے دیند کیا جاپے جیو میں میں خانہ کھل جاوے علم رب نے اتنا دیتا اکرا مچنا آوے اور اکل رب نے اتنی دیتی علمہ مچنا آوے جیو کھولے پیچ سلپ دے تا راہی لا نا جاوے آزم ایڈا حسن مہیدہ جیو تاپ نجل نی جاوے پھر حسینہ جلیلہ نمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم دوڑ دیتا بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی تنقیدے کو جائش سبیت بھی کر دی خود تو پردے میرا ہاں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی خود تو پردے میرا ہاں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی پھر ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم ارے تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بطلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح العمی کہنے لگے او ماجبی تیری قسم آفا کہا گر دیدہ ام محرِ بطا ورزیلہ ام بسے یار ہار فار دیدہ ام ولیکن کچھ چیزیں دی گری تلپیر میر علی شاہ صاحب حضور فاتح کا دیا رب وراللہ ہمتدہ قلم اٹھاتے آقا کے حسن پہ آپ فرماتے ہیں لبا سرخ آخا کے لالِ جمن لبا سرخ آخا کے لالِ جمن چٹے دن موتی دیا ہیں لڑیاں آلہ حضرت آگے بڑھے اور کہاں اگر اجازت ہو تو اگلی بات میں بول دوں کہاں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمتہ آگے ہو سکے بھی کھا دیئے ہیں حضور کے حسن پہ بول آلہ حضرت فرماتے ہیں کس ہاتھ کا خم ہے کتاب و توان ٹوٹ گیا چمکہ یدے پیدا کے حسا چھوٹ گیا رش کے لبیل آلی سے شمن دوب گیا خجلت یہ ہوئی دیکھنے رخ شاہا کو شبنم کے پسینے میں شبنم کے پسینے میں شبنم کے پسینہ میں چمن دوب گیا اس لئے لازت فرماتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آرہے ہیں اور ایک کرندر بولا تو اس نے حادی کارجس نے کہا اس نے یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی اگلیاں جہاں چاند کٹ گیا تھا خود انگلی کو دیکھ کر آزم کشنی کہتے ہیں سمجھا نہیں حنوز میرا عشق بے سواب کہتے ہیں میں تو آج تک اکل کے اس بوتے بل بوتے پہ مہموں سمجھا نہیں حنوز میرا عشق بے سواب تو کائناتِ حسن ہے یا حسنِ کائناتِ تو کائناتِ حسن ہے کہ حسنِ کائناتِ محبوب تیرے چمک کی ہوئے مکھڑے کی قسم پس نے کہا انعظامیں نہ تم بس کمانے جمع لیکن جب تک اس کے حسن کی تعریف کر سکتے ہو سکرتے رو اس کے خلاف جملہ نہ بولنا میں دس غلطوں کی قیمت ادا کروں گی ابھی اسی کشمکش میں تھے اور یہ گفت تارک کی بی بی تھی ابھی اسی کشمکش میں تھے دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا سر کے اس نے خجوروں کو ٹوکرا اٹھایا اور ہاتھ میں اوٹ کی قیمت پکڑی بڑایا کافتے والوں کے پاس کون ہے وہ لوگ جن سے میرے مصطفیٰ نے اوٹ خریدا کہا ہم وہ لوگ ہیں جن سے حضور نے اوٹ خریدا کہا یہ پکڑو خجوروں کو ٹوکرا تمہاری مہمان نوازی کے لیے اور یہ رہی تمہارے اوٹ کی قیمت قبیلے والے مسکرات پڑے کہا نہ خجوروں کو ٹوکرا لیتے ہیں نہ اوٹ کا کی قیمت بصول کرتے ہیں پہلے محمد کے دربار میں لیکن امام زبطانی نکل کرتے ہیں وہ سارے کا سارا جو قبیلہ تھا مصطفیٰ کے حسن کو دو اکر ایمان قبول کرتے ہیں مصطفیٰ تیرے چپکی ہوئے مکھڑے کی قسم بل لیل ازا سا جا اور مصطفیٰ تیری ظرفِ انبری کی قسم جو تیرے شانوں پر چھا جاتی ہے مَا عَبَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا محبوب نہ رب تشتے نراز ہے نہ رب نے چھوڑا ہے مالک تو نراز بھی نہیں تو انہیں چھوڑا بھی نہیں تو دلیل کیا ہے وَلَا الْآخِرَةِ خَيْرُ اللَّكَ وِنَا الْأُولَى دلیل یہ ہے ہر آنے والا پل پچھلے پل سے بہتر ہوگا مالک کتنا وَلَا صُوفَيُوتِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا مصطفیٰ تجھے رب اتنا عطا کرے گا تو مصطفیٰ ہو کے اپنے خدا سے راضی ہو جائے گا عربابِ نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندہ تو بھی نہیں جائے گا مولا نہ ملے گا تاریخ اگر پھنڈے سانی ہے محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کہاں اس محمد کی عظمت پہ اللہ علیہ وسلم محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم تو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا کیا ہم تو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو اللہ حضور کی حسن کا صدقہ برادران بھائی اسران صاحب کی شادی خان آبادی کے سرسے میں جس میں اپنے پاک اینے کار کیا جا اللہ قبول فرما کر آنے والی زندگی خوشیوں سے مزین فرمائے حسن مصطفیٰ کا صدقہ اللہ ان کا احتمام اپنی بارکہ پر قبول فرما کر سواب جزید عطا فرمائے آمین وما علیہ اللہ لغلہ مبین